بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو شب قدر کے چار رکعت نفل کے بارے میں بتانا لگا ہوں اگر کوئی بھی یہ پڑھ لے تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا گویا آج ہی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہے سبحان اللہ بہت ہی مختصر سے نوافل ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ چار رکعت نفل شب قدر کو اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سور قدر انہا انزلنا ایک بار اور قل ہو اللہ احد ستائیس مرتبہ پڑھیں تو یہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا گویا آج ہی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہو سبحان اللہ اور اس کو اللہ تعالی جنت میں ایک عظیم شان محل عطا فرمائے گا سبحان اللہ دوستو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے شب قدر میں چار رکعت نفل اس طرح اگر ہم پڑھ لیں گے تو انشاء اللہ تعالی ضرور ہمارے گناہ معاف ہوں گے کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی